السلام علیکم فرینڈز ویلیکم ٹو گرافیکس بل سرکار اور میں ہوں آپ کا دوست ملک محمد سفتہ ہیں دوستو آج ایک اور انٹرسٹنگ کلاس کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں دوستو آج کی ویڈیو آج کی ٹیٹوریل میں آپ کو اس کوٹو کی ایڈیٹنگ کے بارے میں بتاؤں گا اس کا بیک گراؤنڈ کیسے مکمل چینج کے جاتا ہے اس کو فیس کے فیس کو کیسے فوکس کیا جاتا ہے اور اس کی جو باقی سیٹنگز ہیں یہ نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو میری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہیں دوستو چلتے ہیں آج کی ٹیٹوریل کی طرف سب سے پہلے آپ اپنے دوستو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے پاس پوٹو شاپ سی سی ہے تو آپ نے ایڈیسٹمنٹ جا کر اپنے ایڈی آر ٹیوننگ پر کلک کرنا ہے تو اس کے لئے کررس بہت اچھے ہو جائیں گے یہاں پر دیکھیں میں نے اس کو سٹیویشن کو بڑھا دیا یہ دیکھیں دوستو اور یہاں پر سٹریند کو بڑھا دیا اور ریڈیس کو بڑھا دیا تو آپ کی ایمیج بہت ہی خوبصورت ہو گیا پہلے سے اس کو ہم نے اوکے کر دیا اوکے کرنے کے بعد دوستو ہمارا ایک اور جو ہوتا ہے سٹیپ ہوتا ہے اس کی طرف ہم آئیں گے یہ تھوڑا سا ٹائم لگا ایچ ڈی آر کنورٹنگ میں تو ایچ ڈی آر کنورٹنگ کمپلیٹ ہونے کے بعد ہم نے اس ایمیج کو کوپی کر لینا ہے یہاں سے پکڑ کر ہ ہم ہم کر یہاں لے آئے والسوکر گیا کوپی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے میں آپ ہوتا دوں اپنے یہاں پر 10 یا 11 10 11 کے درمیان درمیان آپ نے اسے 10 10 ٹھیک ہے OK کر دیں گے اس کو OK کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر Layer Bar میں آنا ہے یہاں پر آپ نے Vivid Lite پر کلک کر دینا ہے Vivid Lite پر کلک کرنے سے آپ کی جو image ہے یہ آپ کو لگے گی کہ blur ہے یا آپ کی image blur نہیں ہے اسے بھی خ憐 خوبصورت ہونے والی آپ کی image یہاں پر کلک کریں گے filter میں جا کر ہم ایک ایک کہوچن بللڈ پر کلک کر دینا ہے بللڈ ہم نے چاہیے واٹ پرسنٹ ان کے بعد ہم نے ایک اور فائل لنے یہاں سے جس کو ہم کہتے ہیں یہاں پر لیئر ماسکر کریں گے یہاں پر لیئر ماسکر لینے کے بعد où ہم یا را اور لینا ہے، بلیک hora لینا ہے یہاں پر ہم نے بکٹ اول سے کلر کلر کر دینا ہے پھر ہم نے کلر بار میں کلر انdooت کر دینا ایک دوسر ہے کر را تو کرلر انوورٹ کرنے کے بعد ہم نے دوستوں کیا کرنا ہے اپنے برش ٹول پر آنا ہے اور برش ٹول کو آپ نے تھوڑا سا چھوٹا کر دینا ہے آپ کا یہاں آپ برش ٹول سیلیکٹ ہو یہاں پر آپ نے 100 پرسنٹ 100 پرسنٹ نہیں کرنا یہاں پر آپ نے 50 پرسنٹ اور یہاں پر بھی آپ نے 50% کر دینا ہے تو آپ کا امیج خوبصورت ہو سکتا ہے اس کو ہم کریں گے اپنی پوری امیج پر کلک کر دیں گے کلک کرتے جائیں گے تو ہمارا امیج آپ کو لگے گا کہ بہت اچھا ہو رہا ہے میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے بھی دکھا دوں یہ دیکھیں دوستو میں اوپر کلک کرتا جا رہا ہوں اور یہاں ہمارا ایمیج پہلے سے اچھا ہوتا جا رہا ہے یہ دیکھیں دوستو یہ اب یہاں کو اگر فرق نہیں لگ رہا تو جب آپ اپنی اوریجنال ایمیج کو دیکھیں گے تو آپ کو یہاں پر بہت سا فرق آپ نے پھر دوستو کیا کرنا ہے اس کے جو بازوں ہیں وہاں پر بھی کلک کر دینا ہے آپ نے آپ نے اس کے بازوں کو بھی سیلیکشن کر دینا ہے یہاں پر آپ نے اپنے تھوڑا سا بڑا کر دینا ہے اپنے برس کو یہاں پر آپ نے سمپلی کلک کلک کر دینا ہے دوستو کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو آپ کی اوریجنال ویڈ ہے میں آپ کو اس کا فرق بھی دکھا دیتا ہوں بہت سا فرق ہے اس کا یہ دیکھیں آپ نے جو ایڈٹنگ کیا ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس شہو ہو رہی ہے اس کے بعد ہم نے دوستو کیا کرنا ہے اس کے دریس کا کلر چینج کرنا ہے دریس کلر چینج کرنا اس بہر ہے ہم اس پر رائٹ کلک کریں گے اس کو مرچ کر دیں گے اور اس کو ایک اور کاپی لے لیں گے اور یہاں پر ہم سیلیکشن شروع کر دیں گے اپنے ڈریس چینج کیا دیئے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اپنے سارے ڈریس کو تو دوستو جہاں پر میں نے سیلیکشن وکمل کے لئے اپنے نیچوارے اس پر تو دوستو جہاں پر ہم نے سیلیکشن کے بعد اوپر والی سیلیکشن کرنا ہے تو جہاں پر ہم نے شیفٹ دوبار کر اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو سیلیکشن شروع کر دے دینے اسیٹ ہم نے چھوڑ دینے ہے اور یہاں پر ہم جائیں گے اپنے ڈریس پر پر اور یہاں پر ہم کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر دیں گے یہ کلر میں نے سیلیکٹ کیا اور یہاں پر کلک کر دیا کلک کرنے کے بعد ہم جائیں گے نورمل لیئرز میں اور یہاں پر ملٹی بی آئیب پر کلک کریں گے تو ہمارا جو امیج ہے اس پر کلر شو ہو جائے گا یہ صحیح سے شو نہیں ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں ہوا یہاں پر آپ نے جب سیلیکشن کر لی ہے تو سیلیکشن کرنے کے بعد آپ یہاں ریکٹینگولر پر کلک کریں گے اور کاپی پیسٹ کریں گے کاپی پیسٹ کرنے کے بعد آپ کا جو بیرونی علاقہ ہے وہاں پر سیلیکشن اور کلر نہیں ہوگا یہاں پر میں نے دوبارہ کلر کیا کاپی پیسٹ کرنے کے بعد تو یہ دیکھیں اس کا مکمل کلر ہو رہا ہے اکیلے میں یہاں پر ہم انویٹ میں جائیں گے اور اس کو ملٹی پڑائے کر دیں گے تو یہاں پر ہمارے جو ڈریس کا کلر ہے کافی اٹریکٹیو ہو گیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا کم کر دیں گے یہاں پر تو دوستو یہ دیکھیں ہمارے ڈریس کا کلر چینج ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہم چینج کریں گے اپنا بیک گراؤنڈ تو بیک گراؤنڈ چیزٹ کرنے کے ہم پوریگراؤنڈ میں اسی طرح جائیں گے اور اپنے بیک گراؤنڈ کی مکمل سیلیکشن کر لیں گے تو دوستو یہاں پر میں نے اپنے بیک گراؤنڈ کی سیلیکشن کر لی ہے بیک گراؤنڈ کی سیلیکشن کرنے کے بعد جو اپنے جو اوپر اوپر والی لیہر ہے وہاں پر رکھ کے آپ نے ایک بار ڈلیٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے نیچ والی لیہر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر ڈلیٹ پریس کر دینا ہے ٹھیک ہو گئے دوستو یہ ہم نے ڈیلیٹ کر دیا اس کے بعد ہم نے بلکل نیچے والی ایر پر کلک کرنا ہے اور یہاں ڈیلیٹ پر پریس کریں گے تو یہاں پر آئے جائے گا آپ بیک گراؤنڈ کلر اور اوکے کریں گے اور بیک گراؤنڈ کلر کو ہم نے یہاں پر ڈیلیٹ کر دیا یہ دیکھیں دوستو ہم نے یہ ورٹول اٹھا گئے اس کے بعد ہم نے مرج پر جانا ہے مرج کیسے کرنا ہے اس امیج کو یہاں پر ہم اس امیج کو کلک کریں گے اس کو کلک کریں گے اور یہاں پر رائٹ کلک کر کے ہم نے اس کو مرج کر دینا ہے مرج کر دینے کے بعد ہم نے یہاں پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر لکھا ہوئے ہمارے سیلیکٹیو کلر سیلیکٹیو کلر میں سے ہم نے ریڈ کلر تھوڑا سا زیادہ کر دینا ہے اوکے ہو گیا اور ریڈ کلر کو زیادہ کرنے کے بعد ہم پھر یہاں پر سیلیکٹیو کلر میں جائیں گے اور یہاں پر ہم نے اپنا جو بلیک کلر ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کر دیں گے یہ زیادہ کرنے سے آپ کو جو فیس کلر اس میں بھی شائننگ آئے گی اور اس کے بعد آپ کے جو بلیک ہیئرز ہیں وہ بھی اچھ ہو جائیں گے اس کو کلک کریں گے لیئر میں شیفٹ دبا کر اس کو اور اپنے نیچ والی ایمیج کو کنٹرول کنٹرول دبا کر اس کو کلک کریں گے کنٹرول دبا کر اس ایمیج کو کلک کریں گے کنٹرول دبا کر اس ایمیج کو رائٹ کلک کریں گے اور یہاں پر ہم مرچ کر دیں گے تمام لیئرز کو اور اس کو کنٹرول دبا کر اس کو بھی آپ نے ایک بار مرچ کر دینا ہے دوستو اس کے بعد ہم اپنے کوئی بھی اچھا سا بیک گراؤنڈ اٹھائیں گے تو دوستو بیک گراؤنڈ اٹھانے سے پہلے میں آپ کو ہوتا دوں کہ یہاں پر جو ایک اور چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں بہت ہی اہم چیز ہے یہاں پر اگر آپ نے اپنے یہ اینک بغیرہ لگائی ہوئی آپ نے وہاں پر آپ نے کلر کرنا ہے تو یہاں پر آپ کیسے کلر کریں گے دوستو تو یہاں پر میں آپ بتا دوں کہ آپ نے پولیکون ٹول پر کلک کرنے ہے اور یہاں پر آپ نے جو آپ کی اینک ہے اس کی سیلیکشن کر دینی ہے میں نے یہاں پر سیلیکشن کر لی ہے اپنی اینک کی تو یہاں پر ہم کلک کریں گے کاپی اور پیسٹ کریں گے اور کاپی پیسٹ کرنے کے بعد ہی ہم اس میں کوئی بھی کلر سیلیکش کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے یہ والا کلر سیلیکش کیا اور اس میں ڈوگر ٹول میں جا کر ہم نے تینٹ کر دیا یہ دیکھیں دوستو ہمارا کلر آ گیا ہے اس کے بعد ہم نے نورمل سے کرنا ہے مٹی پلا ہے تو یہاں پر ہمارے جو اینک ہے اس کا کلر بھی آ جائے گا جو کلر بھی آپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پر اور بھی سکرین کلر ہے سکرین کلر سے آپ کر سکتے ہیں سوفٹ کلر سے بھی یہ کافی خوبصورہ لگتا ہے میں جو کلر یہاں پر زیادہ یوز کرتا ہوں وہ ہے ملٹی پلا ہے تو ملٹی پلا ہے سے بھی آپ کا جو کلر ہے وہ اریجنال کی طرح آ جاتا ہے یہاں آپ اس کی کپیسٹی تھوڑی زیادہ کر سکتے ہیں تو یہاں اس کے بعد دوستو آپ نے اس پر کلک کرنا ہے کنٹرول دبا کر نیچے ور لیئر پر کلک کرنا ہے اور آپ نے سمپلی مرچ کر دینا تو یہاں پر آپ کی ایمیج سیٹ ہو گئی اس کے بعد ہم اس کا بیک گراؤنڈ چینج کریں گے دوستو میں نے یہاں پر یہ والا بیک گراؤنڈ لی لیا اور یہاں پر اس کو پک ٹور سے اٹھا کر اپنی ایمیج پر لے کے جائیں گے اور ایمیج پر لے کے جانے کے بعد ہم نے یہاں پر اوکی کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد اس کو اٹھا کر اوپر لے جائیں گے تو یہ ہماری ایمیج میں بیک گراؤنڈ سیٹ ہو جائے گا بیک گراؤنڈ سیٹ کرنے کے بعد اپنے اگر یہاں بیک گراؤنڈ کو اور زیادہ واضح کرنا ہے تو آپ نے یہاں پر کنٹرول پریس کرنا ہے کنٹرول اسے اس کو پیچھے لے جائیں گے تھوڑا سا اور اس کو تھوڑا سی سیٹنگ ایڈیسمنٹ کر دیں گے تو ہمارا بیک گراؤنڈ اور زیادہ خوبصورت ہو جائے گا یہاں پر ہم نے اگر اپنے بیک گراؤنڈ کو تھوڑا سا بلر کرنا ہے تو پریٹر میں جا کر بلر میں جا کر گشن بلر سے ہم اس کو بلر کر سکتے ہیں اس کو میں نے یہ کر دیا تھوڑا سا آگے لے گیا ہے تھوڑا سا تر یہ دیکھیں جیس جیسے میں اس کو آگے لے جا رہا ہوں یہ ایمیج بلر ہو رہی ہے تو دوستو یہاں پر ہم نے بلر کر دیا اور اس کے بعد ہم نے اس کو پکڑا اور کنٹرول دبا کر اس کو رائٹ کلک اور یہاں پر میں نے مرچ کر دیا یہاں پر میں جاؤں گا اپنے فائل میں سیو ایز اور اس کو میں نے اپنے دکس ٹاپ کوئی بھی نام دے دیا یہاں پر جی پی جی میں جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ میں اس سے بھی ایسے ٹھٹکے بتاؤں گا ایڈٹنگ کے اسلام علیکم اللہ حافظ